نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل مقدتم من لسانی ون قولی الحمدللہ آج جہاں ایک خوشی کے موقع پر آپ سب سے ملکات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر وانوں کی خوشیوں کو دوبالہ کریں اور یہ خوشیاں ہمیشہ کی خوشیوں میں بدل جائیں اور انہیں ہر طرح کے غموں اور دکھوں اور پریشانیوں سے نجات عدا فرمائیں حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک آئیڈیل زندگی بسر کرنا چاہتا ہے ایسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے جس میں غم نہ ہوں پریشانیاں نہ ہوں جس میں آپس میں محبتیں ہوں ایک دوسرے پر اعتماد ہو ایک دوسرے کا احساس ہو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہو لیکن بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہر شخص اپنے فائدے کی خاطر ایک دور میں لگا ہوا ہے اور بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا تعاون یا دوسروں کی وجہ سے ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے جب ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ نیک عام کریں گے اچھے عمل کریں گے ریگارڈلیس کہ کوئی ان کے ساتھ اچھا کرتا ہے یا نہیں ان کا مغال اچھا ہے یا نہیں لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں نباتے چلے جائیں گے تو اللہ سبحانو تعالیٰ بھی ان کو ضرور اچھی زندگی اتا کرے گا سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرقاتے ہیں جو بھی نیک عمل کریں مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یقینا ہم اسے ضرور اچھی زندگی اتا کریں گے پاکیزہ زندگی اتا کریں گے فلا نحی انہو حیاتن طیبا طیب وہ ہوتا ہے جو دل پسند ہوتا ہے پاک ہوتا ہے امدہ ہوتا ہے اور یقینا ہم انہیں ان کا عجر ضرور بدلے میں دیں گے ان کے بہترین عامال کے مطابق جو وہ کیا کر دیتے یعنی جیسا ہم عمل کریں گے اس کے مطابق ان کو جزا عطا کریں گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ایک انسان علیہ میں اچھا کرتا ہے اور اچھا کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی مشکل وقت میں انسان کچھ دعائیں مانگ لے یا کچھ صدقہ خیرات کر دے یا کچھ اچھے کام کر دے اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے بلکہ اچھا کرنا ایک مستقل بنیاد پر ایک زندگی کا اصول بنا کر اچھا کرنا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے پھر بھی اچھا کریں گے اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں تو ہمیں اچھا ہی رہنا ہے ہمیں اچھا ہی کرنا ہے ہمارے زندگی جیسے بھی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کنڈیشنل ہی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دعائیں سنے گا تو پھر ہم اس کے لئے نماز پڑھیں گے اس کے لئے ورنہ نہیں نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لئے کیا ہے تو اس لئے ہم ہر حال میں اس کے عبادت کرتے رہیں گے حالات جیسے بھی ہوں تو باران جو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نیک عمل کرنے والوں کو حیاتِ طیبہ عطا کریں گے اور یہ حیاتِ طیبہ دنیا کی زندگی کی طرف اشارہ ہے اور اگر ہم اس سے مراد آخرت کی زندگی لیں تو جنت کی زندگی تو ہے ہی حیاتِ طیبہ ایک پاکیزہ زندگی ایک امدہ زندگی جس میں انسان کو اس کے عمال کا عجل ملے گا لیکن جب ہم امدہ زندگی کا تصور کرتے ہیں تو اس سے مراد ایش و عشرت واری زندگی نہیں ہوتی کیونکہ بازوں پتھ انسان کو ایش و عشرت کے سارے سامان ملے ہوئے ہوتے ہیں ہر طرح کی سمولتیں زندگی کی ہر نعمت لیکن اس کے باوجود اس کا دل خوش نہیں ہوتا امدہ سے امدہ لباس امدہ سے امدہ گھر امدہ گاڑی امدہ زیورات ہر چیز اس کے پاس ہوتی وہ جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ پیسے سے اس کو فرید لیتا ہے لیکن دل اس کا پھر بھی خوش نہیں ہوتا تو پھر یہ اچھی زندگی کونسی زندگی ہے جس میں انسان کا دل ہی خوش نہیں تو اس سے مراد وہ زندگی ہے جس میں ایک مومن اور ایک کافر میں فرق ہوتا ہے کیونکہ کھانا پینا زندگی کے ایش و عشرت یہ تو ان لوگوں کو بھی میسر ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں رکھتے یا اللہ کو مانتے تو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے بندوں سے چاہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عبادت کیسے پورا ہوتا ہے اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سارے غم ختم ہو کر ایک غم پر فوکس کرنے لگتے ہیں ساری فکریں ایک فکر پر آ کے رک جاتی ہیں ساری پریشانیاں ایک پریشانی پر آ کے رک جاتی ہیں اور وہ یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے وہ ہر دم اسی بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کر جائے کہ جس سے اس کی آخرت خراب نہ ہو جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ خوشخفی انسان کو موت کے وقتی ملنے لگتی جو نیک روح ہوتی ہے اچھی عمل کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کے پاس جب پریشتے آتے ہیں تو وہ پریشتے آ کر اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کی جان لینے لگتے ہیں اور ساتھ اس کو خوشخبری سناتے ہیں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح جو پاکیزہ جسم میں تھی چل اپنے رب کی طرف ارجے الاربی کی رادیہ تم مردیہ خوشخبری کیا ہوتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے تمہارا رب تم سے خوش ہے اس وقت جو مومن ہوتا ہے وہ یہ خوشخبری پا کر چاہتا ہے کہ بس جلدی سے اس کی روح نکل جائے آپ جسم سے وہ ابھی جسم کے اندر رہنا بھی چاہتے ہیں اور انسان یہ چاہتا ہے کہ فوراً اپنے رب سے ملاقات کرے جس رب کی رضا کی خاتر اس میں ساری زندگی گزاری ہے اب وہ اس رب کو جا کے دیکھے اس سے ملاقات کرے اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے مفتر تائشہ کرنی ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا اور وہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں فسق و فجور کی نافرمانیوں کی زندگی بسر کرتے ہیں ساری زندگی اللہ سے دور رہتے ہیں تو موت کے وقت جب فرشتہ آ کر ان کو بتاتا ہے کہ اے خبیص روح جو خبیص جسم کے اندر تھی چلو اپنے روح کی ناراضگی کی طرف تو وہ روح جو ہے وہ جسم کے اندر گھومنے لگتی ہے چھپنا چاہتی ہے اور نکلنا نہیں چاہتی لیکن بارہان اس کو کھیج کے نکال لیا جاتا ہے اور جتنا زیادہ وہ فرشتے سٹرگل کرتے ہیں کھیجتے ہیں اتنی تقریب بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر اس طرح وہ ناراضگی کے ساتھ اپنے روح کی طرف جاتی ہے دیکھیں جو نیک روح ہوتی ہے جب اس کی روح پہلے آسمان کے دروازے پر ہی پہنچتی ہے تو فرشتے پوچھتے کس کی روح آئی تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ خناہ بن خناہ تھا اس کا اچھا سا نام لے کر جس سے اس کو دنیا میں یاد کیا جاتا تھا اور پھر وہ بھی اس کو مرحبہ کہتے ہیں اور خوش آمدیت کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں اور پھر وہ روح اس آسمان کی طرف چلی جاتی ہے جہاں وہ رب تک جا پہنچتی ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے وہ رب کی رضا کے ساتھ پھر اللہین میں اس کا ٹھکارہ ہوتا ہے لیکن یہ خوش قسمتی اس کے ہاتھ آتی ہے یہ اس کے ہاتھ کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے ہوتا ہے جس کی سوچ سب سے بلند ہو جاتی ہے وہ مقابل بازیوں پر نہیں رہتا وہ ٹٹ فر ٹیٹ کی اس پر نہیں رہتا وہ ہر حال میں اچھا ہی کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کا دل اس کے ارادے اس کی سوچ اس کی سب چیزیں اپنے رب کی گھونتی رہتی ہیں میں نماز پڑھی پتہ نہیں رب کو پسند آئیے کے لیے میں نے ست کا خیرات دیا کہیں دکھاوہ تو نہیں ہو گیا میں اپنے حضبت کے حقوق ادا کر رہی ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی چیز بیچ میں آ جائے جو اللہ تعالیٰ کو نغاز کرنے والی ہوں اشتدار مجھے نہیں پوچھتے لیکن میں ان کو اس لیے پوچھتی ہوں کہ اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے میرے دوست میرے ساتھ جاتی کر جاتے ہیں لیکن میں جاتی نہیں کروں گی کیونکہ میرا رب اس کو پسند نہیں کرتا تو ایسا انسان زندگی میں ساری زندگی ہر کام میں وہ اپنے رب کی رضا کا وطلاشی رہتا ہے اور یہی چیز اس کو سکون عطا کرتی ہے یاد رکھئے یہ پر سکون زندگی ہی دراصل حیاتِ طیبہ ہے امام اپنے قیم کہتے ہیں پاکیزہ زندگی کی تفسیر کناب میں یعنی راضی رہنے میں اور اچھے رسک وغیرہ سے بھی کی گئی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے براد دل کی زندگی ہے دل کی نعمتیں ہیں دل کی رونک ہے دل میں اللہ کی محبت کی ٹھندک ہے ایمان کی حلاوت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اللہ پہ توقل ہے سخت سے سخت مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک خہراؤں ہیں اندر سکون ہے کہ میرا اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرے گا میرا رب میرے ساتھ ہر حال میں اچھا کرے گا ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک چپا ہوا پہلو ہوتا ہے ہم عمول میں جو فیصلے کرتے ہیں یا جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ ظاہری پہلو کو دیکھ کے ہوتی ہے اور اگر ظاہر میں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو ہم اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں پیش آ رہی ہوتی ہیں جن کی توجیہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو اس کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے جو اللہ کو پتا ہوتا ہے اب ہمیں نہیں پتا ہوتا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بندے کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالی نے کسی انسان پر کوئی آجمائش کیوں بھیجی اور اس کا دوسرا رخ کہ اس کے پیچھے اس کے لئے کیا نعمت کا رہتیں چکی ہوئیں اور اس آجمائش کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کو کیسے بلندر جائے لینا چاہتا ہے اور اس آجمائش کے ذریعے اس کو کیسی کیسی نعمتیں بھلنے والی ہے تو پھر انسان اس تقدیر پر خوش ہو جائے راضی ہو جائے اور اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے نہیں وہ تقلیب بھی اس کی اللہ کی محبت میں اضافہ کا ذریعہ پڑھ جائے لیکن چونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ یہ بہت unfair ہوا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوا لیکن جب انسان کو اللہ تعالی کی اوپرے اعتماد ہو جاتا ہے ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرنے والا ہے اس کے ہر فیصلے میں خیال ہے اس میں بھی بہتری ہے اس میں بھی بہتری ہے ہر وہ چیز جو پسند آئے اس کو بھی رب کی رضا سمجھ کے لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہ آئے اس میں بھی رب کی رضا سمجھے تو اس حال میں انسان کا جو دل راضی ہو جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے دل پر کسی نے کہا کہ میرے دل پر کچھ حوقات ایسے بھی آتے ہیں کہ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور یہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے رب کی رضا پر راضی رہنے کی اور دل کے اندر ایک بیرام ہونے کی دل کے اندر ایک سکون ہونے کی پھر آپ دیکھئے کہ جب یہ ہم اچھی زندگی کا تصور کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم چونکہ نماز روزہ صدقہ خیراز ذکر ازگار سب کرے تو اس ٹیم پر کوئی تقلیب نہیں آنی چاہیے یا فلان شخص تو اتنا نیک ہے اس میں تو ساری زندگی عبادت میں گزاری پھر اس کینسل کیوں ہو گئے فلان تو ایسا ہے کہ اس کی ساری زندگی لوگوں کی قدمت میں گزری ہے لیکن اس کے اپنے بچے اس کے کیوں نہیں ہوئے کچھ سوال ہمارے دن میں ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اچھی زندگی بسر کراؤں گا کہ تمہارے لئے دنیا کے دروازے کھول دوں گا اور تمہیں ہر طرح کے غم سے بچا دوں گا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیفیں آئیں گے بھی تو اس بندے کے اندر ایک خیرہ ہوگا اس کو قبول کرنے کی صلاحیت دے دے گا کیا آپ دیکھئے دنیا اللہ نے امتحان کے لئے بنائی گا اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم آسن وعملہ اس نے موت اور زندگی اس لئے بنائی کہ تمہیں آزما کے دے کے تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے تو یہ زندگی تو ہے امتحان اس میں امتحان تو آئیں گے ہی آئیں گے فرشون آئیں گے اس سے نہ کوئی نبی بچا ہوا نہ کوئی صحابی بچا ہوا نہ ہی کوئی نیک انسان کوئی عالم کوئی زاند کوئی متقی کوئی پارسہ کوئی بچا ہوا یہ تکلیف ہے تو سب کے لئے لکھی ہوئی ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں کہ جس کے لئے صرف نیمتہ ہی نیمتے ہو اور اس کے لئے کوئی امتحان اور تکلیف نہ ہو لیکن یہ الگ بات ہے کہ نیمتہ کوئی کم محسوس کرتے اور تکلیفوں کے زیادہ محسوس کر جاتے ہیں کسی شخص کی طرف سے ہمیں زندگی بہر اچھا ملتا ہے اگر ایک سخت بات اس نے کر دی تو بس ہم وہ نہیں بھول لیکھیں تو بات یہ ہے کہ نیک لوگ بعض اوقات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تکلیفوں میں مقتلع ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی محبتی کی علامت ہوتی ہے کیونکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے لیکن جن لوگوں کو حیاتِ طیبہ ملتی ہے وہ تکلیفوں میں طوفانوں میں مشکلات میں مصیبتوں میں ہر جگہ اکمیران سے رہتے ہیں سکون سے رہتے ہیں خوشی سے رہتے ہیں اور اچھے دنوں کا انتظار کرتے ہیں پر امید ہوتے ہیں یعنی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے اور پھر ہر ایک کانٹا بھی جو ان کو چپتا اس پر ان کے لئے اجر لکھا چلا جاتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں اس لئے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اتنا نیک ہوں کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوں اور بعض لوگوں پر تو تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سب کونسا گناہ ہوا ہے میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا اس لئے یہ ہونا تو نہیں چاہیئے تھا تو یاد رکھیں کہ ہر تکلیف صرف گناہ کی وجہ سے نہیں آتی وہ ایک انتخان بھی ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی فیصلوں کو سمجھنے لگتا ہے اس دنیا کا مقصد سمجھ جاتا ہے آخرت کا مقصد سمجھ جاتا ہے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک ایسا قرار آتا ہے جس کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں میرا دشمن میرا کیا کر لے گا میری جنت میرا باہ میرے سینے میں ہے میں جہاں بھی جاؤں وہ میرے ساتھ ہے وہ مجھ سے جدا نہیں ہوتا میرا جیل میں بند ہو جانا میرا اللہ کے ساتھ تنہا ہونا ہے یعنی مجھے خلوت کی گھڑیاں نصیب ہو جائیں گی میں اللہ سے اور مناجات کروں گا میرا قتل ہونا میری شہادت ہوگا مجھے ملک سے نکال دیں گے وہ میری سیاحت ہوگی یعنی برے سے برا بھی کوئی میرے ساتھ کر لے گا تو اس سے بھی مجھے کوئی فرم نہیں پڑتا کیونکہ اس میں میرے لئے خیر ہی خیر ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ دنیا کی حقیقت نہیں سمجھی ہوتی کہ اس کی ویلیو کیا ہے اس لئے ہم یہاں کے نقصان کو سب سے بڑا نقصان سمجھ لیتے ہیں حالانکہ دنیا کا نقصان سب سے بڑا نقصان نہیں ہے حدیث کے مطابق دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک ایک بچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے اب آپ کو سوچیں حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کسی کافر کو پانی کا گھوٹ بھی نہ ملتا لیکن اللہ تعالیٰ یہ دنیا کھول کے دیے چلے جا رہا دیے چلے جا رہا کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں اس کے برقس آخرت جنت وہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے تو ہم دنیا کے نقصان کو تو محسوس کرتے ہیں اس کو روتے بھی ہیں غمدین بھی ہوتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں دوگوں کو پریشان کرتے ہیں لیکن اگر ہم سے کوئی دنا ہو جائے اور ہماری جنت کا کوئی نقصان ہو جائے ہم نیک عمال میں پیچھے رہے جائے تو اس میں میں کوئی دیکھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے اس کی ویلیو پہچانی نہیں کہ وہ کتنی کٹی جگہ ہے اور کتنی آلہ ترین جگہ ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم پر سکود زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کی حقیقت کو سمجھیں آپ دیکھیں ایک انسان ساری زندگی دنیا اکٹھی کرتا رہتا ہے موت کا ایک جھٹکہ اس سے سب کچھ چین کے لے جاتا ہے اور اس کا سارا مال مطا اس کے آنے والی نسلیں استعمال کرتی اور اس کے تو خبر بھی نہیں ہوتی اپنی قبر کے اندر کہ ان چیزوں کا کیا ہوئے وہ سب چیزیں جن کا ہم پنجابی میں کہتے ہیں بسا کھانا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے وہ ان کے بغیر نہیں رہ پاتے لیکن جب اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں دنیا کی حقیقت ایک اور حدیث کے مطابق بکری کے مردہ بچے سے بھی کم تر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بالائی بستیوں کی طرف کسی بازار میں جا رہے تھے تو دونوں طرف آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ یعنی چھوٹے چھوٹے کان تھے اس کے بہت چھوٹا تھا سائز میں تو آپ نے اس کے کان کو پکڑ کے فرمایا تم میں سے کان اس کو ایک درم میں لینا پسند کرے گا مرہ وہ بچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم میں سے تو کوئی بھی اسے کسی بھی چیز کے بدلہ میں لینا پسند نہیں کرے گی درم تو دون کی بات ہے ہم اسے لے کریں گے بھی کہہ تو مر چکا آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے تو یہ تمہارے لیے انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس میں عیب تھا کہ اس کے کان چھوٹے تھے ہم یہ نہ کریتے یہ نہ لیتے اور اب تو یہ ہے مردار آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ بچہ حقیر ہے کہ جو دنیا اتنی حقیر ہے اس کے پیچھے کتنا رونا چاہیے کتنا افسوس کرنا چاہیے کتنا دکھی رہنا چاہیے اور کتنا اس کے آپ پر ڈاؤن میں آپ پریشان رہیں نہیں ہماری اصل پریشانی یہ انہی چاہیے ہمارا آگے کا کیا بنے گا ہماری آخرت کا کیا بنے گا موت کے وقت کون سے پریشتے دیکھیں کمر میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا آخرت میں ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا اور جنت دوزہ اس کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا پل سرات سے کیسے گزریں گے پل سرات کے بعد جنت دوزہ کے بیچ پل ہے اس پر ہمارے حساب کتاب ہوگے تو اس کا کیا بڑے گا تو مومن جو ہے ان چیزوں کے بارے بھی سوچتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ ازمائش اور پتنا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے گھر کی زندگی میں تھوڑا اتمنان بھی ہو جائے رسک آفر ہو جائے اپنا گھر ہو اپنا سب کچھ ہو خادم سب ہو ہر احش و عشرت میسر ہے دنیا کے حالات ہی چاہتے ہیں کہنے لوگ صبح اٹھتے ہیں آپ خبر کھولتے ہیں کہتے ہیں ہم جنگ کے لئے تیار ہیں تو آپ کے دل کے اوپر ایک گزر جاتی ہے کہ اللہ خیر ہو کیونکہ اب جنگیں جو ہیں وہ جنگوں پچھلی جنگوں کی طرح نہیں اب تو ایٹمی جنگیں جو ہیں ان کے لئے لوگ تیاریاں کیے بڑھے ہیں آپ سوچیں کہ انسان کی ساری نعمتوں اور ساری سوچوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے کہ پھر کیا بنے گا اور یہ ساری نعمتوں جو ہم نے اتنی محنتوں سے کٹھی کی اس کا کیا ہوگا لیکن جو شخص اپنی آخرت کے لئے جیتا ہے اور وہاں کے لئے سب کچھ کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے وہ پھر وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میرے لئے اس سے آگے انشاءاللہ ہوگا میں تو دنیا میں اجنبی کی طرح زندگی بسند کر رہا ہوں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک قید خانہ قرار دیا اد دنیا سے جنہوں للمومن دنیا مومن کے لئے قید خانے سے قرار دیا تو ہر بندہ جو قید خانے میں ہوتا ہے جیل میں ہوتا وہ کیا چاہتا ہے اس سے نکل جائے وہ وہاں دل نہیں لگاتا کوئی کتنے سال بھی جیل میں رہے وہاں دل نہیں لگاتا تو اسی طرح مومن کا دنیا میں دل نہیں لگتا سب کچھ ہوتے ہو تو اس کا دل آگے ہے کہیں اور ہے پھر اسی طرح ایک اور قرآن کی آیت کے مطابق دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے انما هادی الحیات دنیا مطا و ان الاخرہ ترہی دار القرار یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی دبوئے تو نکال کے دیکھیں کہ کتنا پانی اس کو لگا ہے اب ساری زندگی بھی دنیا سبیٹتے رہے تو آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑا سا پانی بھی نہیں جو انگلی کو لگ جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر آخرت کے لیے محنت اور کوشش کریں تو وہاں ایسی نعمتیں ہیں جن کو کبھی زبال ہی نہیں جن کو کبھی ختم ہی نہیں ہونا اور وہ گھر خوشحالی کا گھر ہے وہاں کہا جائے گا سلامنا علیکم طب تم خد خلوہاں خالدین تم پر سلام ہو تم اچھے رہے یعنی دنیا سے دن نہیں لگا بہت اچھا کیا اب یہاں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور جنت پہ ایک چکر ہی لگے گا کہ دنیا کی ساری تقلیبیں بھول جائیں گی انسان کو صرف ایک جنت کی جھلک مل جائے گی اس کو وہ کہے گا میں نے تو کوئی تقلیب دیکھی نہیں دنیا نے غم کیا غم کی کچھ بھی نہیں تھا نعمتوں سے اتنا دل اس کا خوش ہو جائے گا اور پھر وہ نعمتیں ہمیشہ کی اور سکون ہمیشہ کا کیونکہ جنت میں ایک آواز دینے والا آواز لگایا اے جنتیوں تمہارے لیے یہ تیہ ہو گیا کہ تم سنت مند رہو گئی کبھی بیمار نہ ہو گئی تم زندہ رہو گئی کبھی نہیں مرو گئی تم جوان رہو گئی کبھی بھوڑے نہیں ہو گئی تم آرام میں رہو گئی کبھی تمہیں تقلیب نہیں ہو گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی کون ہے انہیں آواز دی جائے کہ یہ ہے جنت جس کے تم پالیس بنائے گئے بہترہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے تمہارے آمال کے نتیجے میں تمہیں یہ سب کچھ منا تمہارے آمال میں اس دنیا میں رہتے ہوئے آئیڈیال زندگی وہی ہے جو ضرورت کی ہو اور پھر آخرت کی یاد میں ہو دنیا کے غم کم ہو اور آخرت کے غم زیادہ ہو لیکن افسوس یہ کہ ہماری دنیا کے غم زیادہ ہے اور آخرت کے کم ہے ہمیں اس کو شفٹ کرنا ہے اس کو تبدیل کرنا ہے اپنی حیبٹس کو بدلنا ہے اپنی پرائیٹیز کو سیٹ کرنا ہے کہ زیادہ ویلیوپل چیز کیا ہے پھر اسی طرح دنیا ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کل نفس ان ذائقت الموت ونبلوکم بشرب والخیر فتنہ وعلینا تو جاؤ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے اور ہم تمہیں اچھی اور برے حالات دوڑوں سے آزمائتے ہیں نیمتی بھی آزمائش ہے شادی بھی ایک امتحان ہے کہ اپنے باہر کیسے کرتے ہیں اور بلاخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے یعنی شادی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی ٹیمپریری ہے آپ نے سے وہ لوگ جن کی شادیاں کچھ یسٹیانیس سال پہلے ہوئے اسی طرح خوشیوں کے ساتھ آغاز ہوا پھر بچے پیدا ہوئے تو بچے چھوٹے تھے ان کو پالا پڑھایا لکھایا پھر بڑے ہوئے پھر ان کی شادی کرتی گزر گیا وہ سارا زمانہ بلاخ جب وقتیں گزر گیا پتا بھی نہیں چلا اسی طرح وہ لوگ جو آج شادی ہو رہی ہیں پھر کل بچے ہو گئے اور پھر اسی طرح ان کے بھی جوان ہوں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس زندگی میں انسان کے اوپر اچھے حالات بھی آتے ہیں نیم کے بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں جب کبھی کوئی تکلیف آئے آپ سوچ رہے ہیں کہ درست شادی کا اور میں تکلیفوں کے بات کر رہا ہوں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی شادیوں نے تکلیف میں مبتلا کر دیا رہے کہ شادی ہوتی ہے ساری تیاریاں ہوتی ہیں کھانے کپڑے زیورات ہر چیز سے لے کر لیکن زندگی کیسے آپس میں گزار دی ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا انسان ایک افثانوی دنیا کا امیجنیشن لے کے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے کہ اس میں صرف خوشیں خوشیں ہوں گی اور محبتیں ہی ہوں گی اور امن ہی امن ہوگا حالانکہ انسان کے اوپر ہر طرح کے حالات آتے ہیں تو ان حالات میں خوش رہنا یہ اصل کمال کی بات ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی چیز ناگوار ہے کوئی تکلیف دے ہے ناپسندیدہ ہے تو اس کو تقدیف کا حصہ سمجھ کے دوارہ کر لینا اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے لیکن انسان یہ یاد رکھے کہ کوئی بھی تکلیف اللہ کے عزت کے بغیر میں یاد ہر چیز اللہ کے عزت سے لیتا ہے اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے اللہ کا عزت تھا اس میں کہ مجھ پہ یہ بیماری آئے یا بچے میں کچھ تکلیف آئے یا آپ اس کے ریلیشنشپ میں کچھ ایسی چیز پیش آ جائے تو پھر انسان سوچتا ہے اللہ نے اگر دیا تو اس میں ضروری فائدہ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حاجرہ جو تھی پکے میں ان کو چھوڑنے جا رہے تھے تو وہ بچہ ان کو حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیا اور خود واپس چلے تو پیچھے آئیں کافی دور تک ان سے پوچھتی ہے آپ ابھی کہاں چھوڑ کے جا رہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں پھر سوڑی سے پھر چل پڑے پھر رکے پھر کہتے ہیں کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کیونکہ بیوی کو پتا تھا کہ اللہ کے حکم کے آگے ابراہیم علیہ السلام کوئی نہ نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں ہاں اشارے سے کہاں ہاں کہلیں گے پھر اللہ ہمیں تو بھی زیانی کرے گا اور آپ سوچیں کہ حضرت حاجرہ کو تو آج اٹھ کے دیکھیں کہ کعبہ کے اردگر وہ کیا رہا ہے اور مکہ میں کیا نعمتیں ہیں اور کس طرح لوگوں کے دل اس طرح پکچھے چلے جاتے ہیں لیکن جب وہ گئی تھی تو اس وقت وہ چٹیر وادی تھی میدان تھا کتنی تکلیفوں سے انہوں نے آغاز کیا بیگننگ کی تو بعض وقت ایسے ہی ہوتا ہے شادی کے بعد اچھانک مشکلات آ جاتی ہیں وہ کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے شہر کی طرف سے ہو سکتی ہے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے کوئی جوب کی طرف سے ہو سکتی ہے بیواری کی شکل میں ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اس میں نازی ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی رضا سے ہی ہے پشتاتے نہیں کاش نہیں کہتے کاش میں یہاں شادی نہ کرتی کاش میں یہاں نہ آتی قرآن عشتہ بیٹھا قرآن بیٹھا بے بلتر فما چلی جاتی لیکن یہ اللہ کے اذن سے ہی آپ یہاں آئیں اور اللہ ہی کے اذن سے تکلیف آئیں اور اللہ کی محبت کی نشانی ہے وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں معلوم کہ اس امتحان سے آپ کی کتنے درجے بلند کر دیں اور آپ کے لئے بعد والی نسلوں میں خیرے کثیر جاری کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کے لئے جب اللہ کے ہاں کوئی بڑا مقام مرتبہ ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور اس پر وہ سبر کرتا ہے وہ بلند درجوں میں چلا جاتا ہے پھر اسی طرح جتنی بڑی مصیبت اتنا ہی بڑا عجب ہوتا ہے مصیبتیں بندے کو پاک کرنے کا باعث برتی ہے رنج و غم گناہوں کو دور کرتے ہیں تکلیف کی صورتوں میں گناہوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے تو پھر اس تکلیف میں انسان کرے کیا کیا ہاں پاو مارے سب سے پہلا کرنے کا کام فوراً اللہ کو بکارے چھوٹی تکلیف ہو بڑی تکلیف ہو اللہ یا اللہ یا اللہ تو بتتے ہیں حس بھی اللہ حس بھی اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ انہا لاللہ یعنی کوئی بھی کلمہ آپ کے مو پہ آ لیکن اللہ کا نام آئے پہلی چیز کوئی تکلیف کی خبر سنیں کچھ بھی ہو اللہ کی طرف رجوع کریں کیونکہ اللہ ہر چیز میں قدرت رکھتا وہ تکلیف لائے گئے وہ ہٹا بھی سکتا ہر چیز اس کے اختیار میں تو اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے سورة النمن میں آتا ہے اَمَّيُّ جِبُّ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَا هُوَيَكْشِفُ السُّورِ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے لاچار کی کون سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے وہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے یہ اللہ کی ہوتا ہے جو تکلیفوں کو دور کرتا ہے اس لئے اللہ سے اپنے غموں کی شکایت کرنی چاہیے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں ساری زندگی روتے رہے حتیٰ کہ ان کی آنکھیں سپیت ہوگی ان کی نگاہ چلی گئی لیکن انہوں نے اپنے غم کی پریادے بچوں کو نہیں سنا تَا اِنَّمَا أَشْقُوا بَثِّ وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ میں اپنے غم کی پریاد اپنے اللہ کو سناتا ہوں اللہ ہی تندوں کو دیکھنے والا ہے وَآلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعْلَى تَعْلَمُ اور میں اللہ کی طرف سے وہ جاتا ہوں جو تقمید آتی لہٰذا مسئیبت آنے پر اللہ کے آنے دیل گرائیں اللہ سے دعائیں کریں اللہ کو قباریں اللہ پر اعتماد رکھیں کہ اس نے آپ کو برا نہیں چاہا اس کو بروسہ کریں قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِهُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور جو شخص اللہ پر بروسہ کرے تو وہ اس سے کافی ہو جاتا ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبا اللہ نے ہر چیز کا انتازہ مقرر کر رہتا ہے کہ ہر تقلیف کے آنے اور جانے کا ایک وقت مقرر ہے جب تقلیف آتی ہے اچھا زکان نزلہ بھی ان کے جلدی سے ٹھیک ہو جائے لیکن کیا ہوتا ہے پھر اپنی مردی سے خانسی ہوا سے شروع ہو جو دور لمبا چل پڑتا تو اسی طرح باقی یہ تو چھوٹی سی مثال ہے باقی چیزیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں پھر اسی طرح یہ کہ اللہ کی عبادت کی طرف جو تومی کو تاہی ہو رہی ہے اس کو پورا کریں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہی اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ نمازوں کی حفاظت کیونکہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کریں گے ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے پرانے پاکوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہین آمن استعینو استعینو بسبر والصلاة ان اللہم معصابلین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اے لوگوں جو ایمان اللہ ہیں صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو غم اور پریشانی میں نماز کا سہارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی آتا ہے انبیاء کے بارے بھی آتا ہے کہ جب وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے تو نماز کی طرف گوڑتے تھے نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے راحت و سکون ملتا ہے مشکلات دور ہوتی ہیں نمازوں کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان پوچھ کے نماز نہیں چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان پوچھ کے نماز کو چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے یعنی اللہ کی حفاظت سے بار نہیں کر جاتا ہے خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عزب جلہ کی ذمہ داری میں ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے پھر اسی طرح کسرت سے نفل پڑھنے والے کو اللہ کی بدل ملتی ہے دن کا آواز اللہ کے ذکر سے کرنا چاہیے اذکار کرنے چاہیے نماز پڑھنے والا دن بہت شاش بہت شاش وقت بزارتا ہے اور جو شخص فرض نماز کے علاوہ چاشت کی نماز بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سارے کاموں کے لئے کافی ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لئے چار وقتیں پڑھ لیا کر میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا تیری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا آسان سان اس کا چار وقتیں پڑھ لے میں آٹھ منٹ لگ جائیں گے دس منٹ لگ جائیں گے لیکن اس وقت کیونکہ اس کے بعد انسان زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے تیسری چیز جہاں وہ ذکر کی قصر ہے جب کوئی پریشانی آئے زیادہ زیادہ اللہ کو یاد کریں سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اکمینان ملتا ہے ذکر سے رحمت اور سفینت نازل ہوتی ہے تصویر اور تحمید سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے اگر آپ کے اندر کوئی خوف ہے کوئی گبراہت ہے کوئی فکر ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھنا شروع کر دیں پھر قصر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھیں کیونکہ دروش شریف پڑھنے سے سارے غم اور فکریں دور ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں ذکر شیطان کو برا دیتا ہے کہ بسم سے ڈالتا ہے اور مایوسیم ڈالتا ہے اور پریشان کرتا ہے رحمان کو رازی کرتا ہے دل سے غم اور پریشانی دور کرتا ہے یہ دل کے لیے فرحک اور خوشی کو کھیج لاتا ہے جسم اور دل کو طاقت بخشتا ہے یہ دل اور چہرے کو منبر کر دیتا ہے ذکر رزق کو کھیج لاتا ہے یہ ذکر کرنے والے کو خلاوت اور تازگی کا لباس پہلاتا ہے یعنی اس کے اندر ایک مٹھاس آ جاتی کڑوارٹ نہیں رہتی بھارک سے لڑتا جگڑتا نہیں رہتا اس کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے چاہتی چیز ہے استقفار جب تکلیف آئیں استقفار کریں اللہ کا وعدہ ہے تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر برستی بارش بھیجے گا اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لئے نہریں جاری کرتے گا آپ دیکھئے استقفار کا فائدہ کیا بتایا گیا یہ تمہیں مال اور بیٹوں سے نمازے کا پھر اسی طرح استقفار سے اللہ کا عذاب نہیں آتا اور مصیبتیں نہیں آتی پانچویں چیز قرآن سے تعلق مضبوط کرنا قرآن ایمان والوں کے لئے شفاہ اور رحمت ہے بیماریوں سے نجات دیتی ہے کتنے لوگوں نے اپنا ایکسپیئرینس بیان کیا ایک ابھی پچھلے دنوں ایک فاغون ملی وہ کہنے لگی کہ میں نشہ کرتی تھی اور میرے حزبن بھی کرتے ہیں میرے گاؤں کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مرد جو ادرا تھا وہ نشہ میں مبتلا ہے کہتی کہ میں نے جو ہی قرآن کلاس جائن کی قرآن پڑھنا شروع کیا اللہ نے قرآن سے مجھے شفاہ دی مجھے نشہ کے ضرورت ہی نہیں حالانکہ لوگوں کو ریہبلیٹیشن کے لئے بھجا جاتا ہے ایک ایک دو دو تیر تیر دفعہ لیکن نشہ کی عادت نہیں جاتی تو کس طرح قرآن نے زندگیز مدل کے رکھ دی کیونکہ قرآن خود بتاتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِدِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے شفاہ اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے یعنی ظالم لوگ قرآن سے پائدہ نہیں اٹھاتے ورنہ قرآن تو رحمت دلانے والی بابرکت کتاب ہے اللہ سے تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو اس سے زیادہ بہتر ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ قرآن ابھی دل گھر آئے پریشانی ہو کوئی ایسی پریشان کن خبر سنی قرآن پڑھنا شروع کر دیں آپ دیکھیں گے کہ ایساں 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 وہ بوج جیسے برد پگل جاتی ہے ایسے ہی سارا غم پگل کے ختم ہو جاتا ہے بہ جاتا ہے اور انسان مشاش مشاش ہو جاتا ہے قرآن گھروں میں برکت کا ذکر ہے آپ کی گھروں میں قرآن کلاسی ہو آپ اپنے گھر میں خود پڑھنے والے ہیں بچوں کو پڑھائیں بڑوں کو تلاوت کے لیے دہیں پھر قرآن پڑھنے سے شیعاتین سے حفاظت ہوتی گئے یہ جو گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوئے جادو ہو گیا جن ہو گیا فرام ہو گیا تو ایسی چیزیں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے پھر دور رہتی ہیں قرآن کی تلاوت نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور صورت البقرہ کی تلاوت جو ہے وہ جادو گھروں سے جو جاہت کا ذریعہ ہے جس کسی پر کوئی ایسے اثرات ہو وہ کیا کرے ہر روز صورت البقرہ پڑھے ہر روز نہیں پڑھ سکتے دو دن میں ختم کرے دو دن میں نہیں کر سکتے تین دن میں ختم ہفتے میں ایک دن ختم کرلے مہینے میں ایک دن ختم کرلے لیکن صورت البقرہ پڑھتا رہی ہے پڑھتا رہی ہے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چاروں تک چھڑکاؤ کرلیں تو اس سے اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں صورت البقرہ پڑھی جاتی ہے چھتی چیز جو ہے وہ تسکیہ نفس ہے کہ انسان جب کوئی تکلیف آئے تو اپنی گناہوں پر بھور کریں کہ اس میں میرا قصور کہان ہے میری غلطی کیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیں گے اگر واقعی سنسیرلی انسان اپنی غلطی جاننا چاہتا ہے اور اس طرح انسان اپنی غلطی پر توبہ کر لے معافی مانگ لے پھر یہ ہے کہ انسان ایمان اور تقویٰ کا دامن تھام دے جو کھو چکا ہے جا چکا ہے اس پر غم نہ کرے اللہ کی رضا پر راضی رہے زبان سے کوئی برا لفظ پر رہے اللہ سے شکوہ نہ کرے یا اللہ میں راضی ہوں چاہے دل پر غم ہے تکلیف پر پریشانی لے گے کہ یا اللہ میں راضی ہوں شادی کے بعد کی زندگی میں بھی کمیشہ پر ڈاٹ دیتا ہے کبھی کوکت مرد رات بڑے غصے کے ہوتے ہیں بڑے لاپروان سے ہوتے ہیں تو عورت بیچاری جلدی گوڑتی رہتی تو ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف کردو کر کے پرآن کی کلامت اور اپنی زبان کو برے الفاظ سے بچانکے رکھنا چاہیے لڑائی جغروں سے پرہیز کرنا چاہیے جزا فضا سے پرہیز کرنا چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے سابعین میں شامل ہونا چاہیے حالات سے بائوس نہیں ہونا چاہیے اور ساتھوی چیز آخری چیز آخرت کی فکر لگا دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی غم و حم دنیا ہو وہ دنیا کا ہی ہو کے رہ جائے وہ اسی کی نیت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فکر و پاکہ کر دے اور اس پر اس کے معاملات بخیر دیتے اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا حدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ عزبہ جللہ اس کے دل میں غناہ ڈال دیتے اور اس کے معاملات کو یقجا کر دیتے اس کو اپنی حاجتوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات ایک جگہ کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر 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 بھاگنا نہیں پڑتا اس کے کام آسان ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے یعنی آخرت کا غم تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اس کو کفائت کر دے گا اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹا کے لے جائیں تو یہ مرسلہ بھی ہے وہ مسئلہ بھی ہے ادھر بھی ادھر بھی اللہ اس کے پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وعدی میں ہلاک ہوتا ہے یعنی دنیا کے پیچھے بہتے بہتے ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ضروریات ہمیں پوری کرنی ہیں لیکن فکر آخرت کو بنانا ہے اللہ تعالی ہم نے اس کی توفیح اطاف فرمائے اور پھر کچھ دعائیں بھی ہیں جن کو پڑھنا چاہیے جیسے مشکل وقت میں آسانی ہوئی دعائیں اس کے کارڈ دو ساری دعائیں ایسے لکھی ہوئی ہیں پھر حالات کی آسانی اور بوجھوں میں آسانی کی دعا صورت البقرہ کی آخری دو آیات ہیں پھر رنج و غم کی دعا اللہ ہو اللہ ہو ربی لا اشریتو بھی شیع پھر اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی قلت من الظالمین پھر حم و غم سے نجات کی دعائیں ہیں پھر سختی اور مشکت سے بچنے کی دعائیں ہیں پھر دنیا کی تنگی سے پناہ ماننے کی دعائیں ہیں اور پھر دنیا کو اللہ ہمارا سب سے بڑا حم و غم نہ بنائے اس کی دعائیں ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیح اطاف فرمائے ہم دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوبة الا باللہ الالی لازیم اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنع اذابنا ربنا هبتنا من ازواجنا وزوریاتنا حرة آیون واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا فما حملته الى الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل اللہ ما لا طاقت لنا به وعفو انا وقفر لنا ورحمنا انت مولانا منصرنا علا القوم القافرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس گھر پر اپنی خیر و برکتر نازل کرماؤں یا اللہ جو لوگ آئے ہیں ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل کرماؤں یا اللہ جن بچوں کی شادی ہو رہی ہیں ان کو زندگی صحت ایمان رافیت اتا فرماؤں ان کو خوشیوں بری زندگی نصیب کرماؤں اور ان کو ہر تکلیف اور غم اور دکھ سے محفوظ رکھنا ہر حاسد کے حسد اور شریع کے شرط سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہم سب کو بیماریوں سے نجات اتا فرماؤں اللہ ہم سب کے بچوں کو بیڈائیت اتا فرماؤں اللہ حلال رزق اتا فرماؤں حرام سے بچائے یا رب العالمین تو ہمیں مرتے دم تک اپنا بندہ بنا کر رکھنا یا اللہ موت کے وقت فرشتہ سلام لے کر آئے اور تو ہم سے راضی ہو جائے تیری طرف سے خوش خبریاں آئیں یا رب العالمین جتنی میں بہنے آئی ہیں ان کی دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک توبنائیں ہم کو پورا فرماؤں ان سب کے دکھوں کو دور فرماؤں ان کی ساری ذاتیوں گناہوں کو سوروں سے گزر فرماؤں یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس اتا کر دے اللہ تمہیں آخرت کی فکر لگا دے ہمیں نفع مد علم اتا فرماؤں دے ہمیں زیادہ زیادہ اپنا قرآن سیکھنے سمجھنے اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق اتا فرماؤں دے اللہ ہمارے والدہ پر اپنی نحمت ناظر فرماؤں دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر العلیم وطب علینا انکا انتا الطباب النحیم وصل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وآلہ آلہ واسحابہ وآہل بیت ہی اجمعین برحمت کا یا الحمد والرحمین الہی امین سبحانک اللہم و بحمد کا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر کا واتوب علیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ